اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدد سنے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا مع صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو اس آیت میں اللہ رب العالمین مومنین کو دو چیزوں کا حکم دے رہے ہیں ایک سب سے پہلے اللہ سے ڈرو اور دوسرا سچوں کے ساتھ رہو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے اندر تقوا ہوگا اللہ کا خوف ہوگا وہ ہمیشہ سج بولے گا جھوٹ وہ کبھی نہیں بولے گا سمجھ لو کہ جس کے دل میں تقوا نہیں ہے وہی آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے وہی آدمی جھوٹ بولتا ہے اسی لئے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے تمام کوتہیہ کر سکتا ہے مومن لیکن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا ایک مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ یہ گمراہی کی طرف جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ان الصدق یهدی للبر کہ صدق سچائی یہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور یہ جو جھوٹ ہے یہ فجور کی طرف لے جانے والا ہے اور وہ فجور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے ناظرین آپ دنیا میں کہی بھی رہو ہمیشہ سج بولو ہمیشہ سج بولو اگر آپ سج بولو گے آپ کے بچے سج بولیں گے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی چاہے آپ کہیں پر کام ہی کیوں نہ کر رہے ہو اگر آپ کے بوس کے سامنے آپ کے ذمہ دار کے سامنے اگر بولنا ہو حق بولو سج بولو جھوٹ نہ بولو لوگ چاپلوسی میں تعریفیں کرنے لگتے جھوٹی تعریفیں اپنے بوس کی اپنے ذمہ داروں کی کیوں کرتے ہیں بھائی آپ آپ مت کرو آپ جو ہے حق ہے سج بولو اگر وہ قابل تعریف ہے تو موپے تعریف نہ کرو پیچھے تعریف کر سکتے ہو آپ لیکن اگر جو غلطیاں ہیں جو بری بات ہے جو غلط ہے اس کو آپ غلط بولو گے جھوٹ کبھی نہیں بولنا یاد رکھئے یہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس گناہ سے اس غلطی سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ چھیک آنے پر کیا عمل انسان کو کرنا چاہیے یہ فطرت ہے مجھ میں آپ میں ہم تمام میں ہر انسان کو چھیک آتی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا ہوں کہ میں کبھی نہیں چھیکتا ایسا نہیں ہوتا ہے ہر کسی کو چھیک ضرور آتی ہی ہے تو اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو وہ چھیک کر کے الحمدللہ کہے اور جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اور وہ جس نے چھیکا ہے جب اس نے سنا کہ اس کے بھائی نے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم ہاں ناظرین یہ سنت ہے یہ سنت طریقہ ہے آج ہمارے ہاں یہ بالکل مفقود ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں کوئی الحمدللہ کہہ بھی دیتا ہے تو سننے والا کبھی یرحمک اللہ نہیں کہتا اور اگر کوئی یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے تو جو چھیکنے والا ہے وہ کبھی یہدیکم اللہ ویسلح بالکم نہیں بولتا تو یہ سنت ہے اس پر عمل کیجئے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میں سے کسی کو چھیکا ہے تو وہ چھیکنے والا الحمدللہ کہیں اور جس نے یہ سنا ہے یعنی بازو میں جو کھڑا ہے الحمدللہ جس نے سنا ہے اسے چاہیے کہ وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے اور جب چھیکنے والا یہ سنے کہ اپنے بھائی نے اس کے بھائی نے یرحمک اللہ کہا ہے تو اسے چاہیے کہ وَيَهْدیکُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحْ بَالَكُمْ یہ دعا مکمل کریں یہ بہت اچھی عادت ہے انشاءاللہ اس کی عادت ڈالیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے چلتے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ کی کمنٹس ہمیں مل سکے اور ہمیں پتا چلے کہ ہمیں اور کیا بہتری ہمارے پروگرام میں لانی ہے اور اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں چلتے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم ارکانی ایمان دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا اللہ تعالی کے تعلق سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اللہ کے فرشتوں کے تعلق سے فرشتے یہ اللہ تعالی کی ایک نورانی مخلوق ہے جو مختلف صورتیں بدلنے پر قادر ہے بڑی قوت اور طاقت رکھتی ہے نقل و حرکت کی بڑی طاقت ان کے اندر ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اور اللہ تعالی نے انہیں اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا یہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے اور ہمیشہ یہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور فرشتے کی تعداد لا تعداد فرشتے ہیں اور بہت سارے فرشتے ہیں تمام کے تمام افضل ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے چار مشہور فرشتے جیبرائیل، میکائل، اسرافل اور اسرائیل دیکھئے تین فرشتوں کا تو ذکر ملتا ہے جیبرائیل علیہ السلام جو وحی لائے کرتے تھے میکائل علیہ السلام جو روزی پر مکلف کیے گئے ہیں اور تیسرے اسرافل جو سور پھوکیں گے اور چوتے ملک الماؤت جن کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں جن کی روایت میں کئی سراحت نہیں ہے کہ ان کا نام اسرائیل ہے یا نہیں ہے مہاں ان کو ملک الموت کہتے ہیں وہی کہی آپ اسرائیل کوئی نہیں ہوتا ہے دیکھئے یہ چار ہی صرف فرشتے نہیں یہ ان کے علاوہ لا تعداد فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ تعالی نے لگا رکھی ہے کچھ ہے جو نام آمال لکھتے ہیں کچھ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کچھ فلا فلا کام میں ہر ایک فرشتہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی ڈیوٹی دے رکھی ہے لہذا جن فرشتوں کے نام کتاب و سنت میں آئے ہیں جن کے اعمال ہمیں پتا ہے ان پر اور جن کے اعمال نہیں پتا ہے جن کے نام نہیں آئے ہیں ان پر ان تمام فرشتوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے مکمل ایمان کی یا اللہ کی مخلوق ہے لہذا ہم کو اس پر مکمل اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں